ولکم مائی ڈیئر راکائٹس کیسے ہیں آپ سبھی جیل اسکیپ موویز تو آپ سبھی کو پسند ہوتی ہیں کیونکہ ان کہانیوں میں جو جوش جو انٹیلیجنس دیکھنے کو ملتا ہے شاید ہی کسی اور جانڈرے میں دیکھنے کو ملتا ہوگا اور گنی چونی موویز ایسی ہوتی ہیں جو شروع سے انڈ تک ویورٹس کو سیٹ ایج پر بنا کر رکھتی ہیں ویسے ہی ایک جیل اسکیپ مووی ہم لے کر آ چکے ہیں جس کا نام ہے اسکیپ فروم الکٹراز اور اگر آپ نے یہ مووی دیکھی بھی ہے تو اسے الگ انداز میں سننے اور دیکھنے کا مزہ کو چلا گی ہوتا ہے نا تو انڈ تک بنے رہی ہمارے ساتھ اور انجوائی کیجئے لیکن ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں یہ موویی 1979 میں ریلیز ہوئی تھی اور 1960s میں الکٹراز نام کے آئی لینڈ کی جیل سے چار قیدیوں نے بچنے کی کوشش کی جبکہ اس جیل سے بچنا ناممکن تھا ایسے خطرناک جیل سے کیا بھی بچ کر نکل پائے اور ان قیدیوں کا ہوا کیا یہ سب کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ریالسٹک دھنگ سے دکھائی گیا ہے باقی دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب پرانے ہو تو بہت بہت دھنیواد مووی کی شروعات میں بھاری بارش کے بیچ دو پولیس آفیسر مورس نام کے قیدی کو پکڑ کر لے کے جاتے ہیں ہیرو کو پہچانا آپ نے بینا گوگل کی مدد کے اگر پتا چل گیا ہو تو کومنٹ کر کے بتائیے گا آفیسرز مورس کو ایک شپ میں چڑھاتے ہیں پھر اسے ایک آئیلنڈ کے پاس لے کے جاتے ہیں اس آئیلنڈ کا نام ہے اور اس آئیلنڈ پر ایک بہت بڑے جیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس آئیلنڈ پر پہنچتے ہی اس کو ایک وین میں جیل کے اندر لے کے جاتے ہیں مورس دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط اور سیکیور بیلڈنگ ہے یہاں سے بچنا تو ناممکن ہے دراصل مورس اب تک کئی بار جیل سے بھاگ چکا ہے اس لئے اسے اس خطرناک جیل میں لے کر آئے ہیں جہاں سے وہ اس جنم میں تو بچ نہیں سکتا مورس کو سر سے پیٹ تک پھول چیکنگ کر کے اس کو ایک سیل میں لاک کیا جاتا ہے ایک گارڈ کہتا ہے وَلْكَمْ ٹوَ الْكَتْرَاز اور یہاں ہوتی ہے اصلی کہانی شروع پھر ایک بیل بستی ہے اور سبھی سیل کے گیٹس آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں آفیسرز قیدیوں کو باہر بلاتے ہیں ایک سیل میں ایک ہی میٹ ہوتا ہے اور بہت ہی صاف سترا جیل سبھی کو ڈسپلن فالو کرنا ہوتا ہے سبھی ایک یونیفارم پہن کر لائن میں بریک فاسٹ کھانے آ جاتے ہیں مورس کے سامنے لٹمس نام کا ایک قیدی ہوتا ہے مورس پوچھتا ہے کہ مجھے تو فوق نہیں ملا اب میں نوڈلز کیسے کھاؤں گا لٹمس کہتا بے تو سسرال تھوڑی آیا ہے جو تیری خاترداری کریں گے جو ملا اس سے کھا لے بیٹا سمجھا تبھی والف نام کا ایک خطرناک قیدی مورس کو چڑھانے لگ جاتا ہے اس پر بلاتکار کے دھیر سارے کیسے سے ہیں اس جیل میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں لٹمس مورس سے تھوڑا کھانا مانگتا ہے مورس ترنت اس کو اپنا پلیڈ دے دیتا ہے لیکن لٹمس خود کھانے کے بجائے ایکسٹر نوڈلز کو ٹیبل کے نیچے اپنے پال تو چوہے کو دے رہا ہوتا ہے اسی رات ایک آفیسر مورس کو وارڈن کے پاس لے کے جاتا ہے مورس کے دماغ میں کئی باتیں چل رہی ہیں پر اس کے چہرے پر ذرا بھی ایکسپریشن نہیں ہوتا وارڈن کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا آئیکیو بہت ہی ہائی ہے تم بہت ہی انٹیلیجنٹ ہو لیکن وہ سب یہاں کس کام کا بتاؤ کیونکہ یہاں ہم بہت ہی اسٹریک ٹولز فالو کرتے ہیں دو مہنے میں ایک بار ہی کوئی تم سے ملنے آ سکتا ہے اور وہ بھی اگر میرا موڈ اچھا ہو تو یہ کہتے ہوئے وہ نیل کٹر کو ایک سٹینڈ پر رکھتا ہے جس میں پہلے سے ایک نیل کٹر ہوتا ہے اس جیل کی ہسٹری میں آج تک کوئی بھی یہاں سے بچ کر نہیں نکلا اور اگر تم بھی بچنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری بوٹی بوٹی نکالی جائے گی اس کے جانے کے بعد نیل کٹر اسٹینڈ کو دکھاتے ہیں جس میں ایک نیل کٹر گائب ہوتا ہے ہاں اسے موریس اڑا کے لے کے گیا موریس اسے اپنے بائبل کے اندر چھپا کر رکھتا ہے اگلے دن باثروم میں وولف پھر موریس کو پریشان کرنے لگتا ہے اب موریس اپنا آسلے روپ دکھاتا ہے اور اسے پکڑ کر اس کے موہ میں سابون گھسا دیتا ہے پھر موریس کو لیبریری میں کام دیا جاتا ہے وہاں انگلیش نام کا ایک آدمی پہلے سے ہی کام پر لگا ہے اور اس جیل کا وہ سینر قیدی ہے اسے جیل کی ہر بات کے خبر رہتی ہے اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آج صبح موریس اور وولف کی لڑائی ہوئی تھی اس وقت امریکہ میں ریسٹس میں بہت زیادہ تھا کچھ وائٹ آدمیوں نے انگلیش کو حراز کیا تھا تو اپنا بچاب کرتے ہوئے انگلیش نے دو آدمیوں کو ختم کر دیا اس وجہ سے اسے دگنی عمر قید ہو گئی تھی وہ موریس کو کچھ بکس دیتا ہے جنہیں موریس کو ہر قیدی کو دینا ہے اگلی سینر میں ایک کھلی جگہ کو دکھاتے ہیں جہاں قیدی کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ڈاک نام کا ایک آرٹس سے ملتا ہے جو خود کی پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے ڈاک یہاں کئی سالوں سے سزا کاٹ رہا ہے موریس پوچھتا ہے کہ اس پینٹنگ میں یہ پھول کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے تمہاری شرٹ میں ایسا کس تو ہے نہیں ڈاک کہتا ہے یہ میری خوشی ہے جو صرف پینٹنگ میں ہے میرے من میں نہیں پھر موریس انگلیش کے پاس جاتا ہے لیکن وہ ڈان کی طرح اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے چیلے موریس کو روک دیتے ہیں تب انگلیش اشارہ کرتا ہے کہ اپنا ہی آدمی ہے آنے دو سے موریس اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور ترنت ہی اپنے دل کی بات چھیڑ دیتا ہے کہ یہاں سے بچنے میں آپ میری مدد کریں گے گیا انگلیش تو ہس پڑتا ہے دیکھو بیٹا یہ محض جیل نہیں یہ ہم سب کے خبر ہے یہاں سے بچ کر نکلنا ہے تو پہلے تو مرنا پڑے گا چلو مان بھی لو کہ تم ان بڑی دیواروں پر چڑھ بھی گئے اور اس کے بعد خطرناک فورسز کو کروس بھی کر لیا اور کسی جادوی شکتی سے تم یہاں کے سینی کو وہاں کے گارٹ سے بچ کر اس طرف چلے بھی گئے تب بھی سمدر میں ڈوب کر مر جاؤ گے پانی میں گرتے ہی تم فریز ہو کر مر جاؤ گے اتنا تھنڈا پانی ہے اس لئے ٹائم برباد مت کرو اور چپ چاپ سزا کٹ لو کم سے کم زندہ تو رہو گے اس رات ایک آفیسر موریس کو بتاتا ہے کہ تمہیں کل سے کارپینٹری کا کام دیا گیا ہے ایک گھنٹے کا پچاس سینٹس پگار بھی دیا جائے گا موریس اس کو چڑھاتا ہے کہ سر اگر تین وقت کا کھانا دے کر کام کے پینسے بھی دوگے تو انیسرن لوگ بھی کرائم کر کے یہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ باہر تو سب نوکری کے لئے لڑ رہے ہیں اگلے دن موریس لٹمس یہاں سے بچنے کا راستہ پوچھتا ہے لٹمس کہتا ہے ارے یہ تو بہت ہی آسان ہے ہر سیل میں ایک ایئرونٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے تم چھت پر پہنچ سکتے ہو وہاں دو تین گیٹ ہیں جو ہمیشہ لاکٹ رہتے ہیں پھر تم فکر مت کرو اس گارڈ کے پاس اس کی چابیہ ہے تم اس سے پوچھو گے تو وہ ترند چابی دے گا اور تم بچ نکلنا سمپل اس طرح موریس کا مزاگ اڑا کر وہ چل دیتا ہے تب ڈاک کہتا ہے کہ وولف تمہاری اور آرہا ہے سابدھان تب ہی وولف موریس پر چاکو سے وار کرنے آتا ہے موریس اپنا کوٹ ہاتھ میں لپیٹ کر اس کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے اتنے میں ایک گارڈ اسے روکنے آتا ہے تو وہ گارڈ پر چاکو چلا دیتا ہے اب معاملہ گم بھی روجاتا ہے اور وارچ ٹاور کا گارڈ شوٹ کرنے لگتا ہے تب جا کر موریس اور وولف لڑنا بند کرتے ہیں موریس کو پتہ نہیں تھا کہ وارچ ٹاور پر بھی ایک گارڈ ہے وہ اب ایک ایک کر کے اس جیل کی ہر بات کو نوٹس کرنے لگتا ہے موریس اور وولف کو ڈی بلوک میں لے کے جاتے ہیں جہاں رات بھر قائدیوں کو اندھیرے میں رکھ کر ٹرچر کیا جاتا ہے پھر جانے سے پہلے وولف موریس کو دھمکاتا ہے کہ بیٹا تیری موت تو میرے ہی ہاتھوں ہوگی اس رات موریس کو ترہ ترے کے ٹرچر ذہنے پڑ جاتے ہیں پھر اسے واپس اس کے اوریجنل سیل میں لے کے آتے ہیں تب لٹمس نے اپنے پالتو چوہے پر ایک چٹ چپکا کر بھیجا ہوتا ہے کہ ویلکم بیک پھر کس دن اسی طرح بیٹھتے ہیں ایک دن چارلی نام کا ایک انیا قائدی آتا ہے جسے موریس کے بگل والے سیل میں رکھا جاتا ہے پھر موریس اور چارلی میں جلدی دوستی بھی ہو جاتی ہے موریس پھر اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی ملواتا ہے اسی وقت وارڈن سیل کو انسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو ڈاک کے سیل میں اس کے بنائے ہوئے کئی پینٹنگز ہوتے ہیں وارڈن حیران ہے جاتا ہے کہ دن بر دن اس کی پینٹنگ تو بڑھتی جا رہی ہے ڈاک نے وارڈن کی پینٹنگ بھی بنا کر رکھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر تو وارڈن ذرا چڑھ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ ڈاک کام کام اور پینٹنگ کرنے میں زیادہ وقت ضائع کر رہا ہے وہ ترانت آفیسرز کو ان کی ساری پینٹنگز باہر نکالنے کو کہتا ہے اور آج سے ڈاک کو پینٹنگ کرنا بھی الاؤڈ نہیں ہوتا وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہاں اس کی صرف ایک ہی خوشی تھی اور وہ بھی اس سے چھین لی گئی ہے وہ بہت ہی پریشان اور غصہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر موریس ایک گارڈ سے کہتا ہے کہ پلیز ڈاک پر نظر رکھئے وہ بہت ہی پریشان دیکھ رہا ہے کہیں وہ کچھ اونچ نیچ نہ کر دے پھر گارڈ موریس کو کہتا ہے تم اپنا کام کرو ٹھیک ہے ڈاک کو بھی موریس کے ساتھ کارپینٹر کا کام دیا جاتا ہے پھر ڈاک موریس کے کوٹ میں کچھ رکھتا ہے اس کے بعد وہ ایک گارڈ کو بلاتا ہے اور کارپینٹری کے لیے دی گئی کلھاڑی سے اپنی تین انگلیاں کٹ لیتا ہے جن انگلیوں سے میں پینٹ نہیں کر سکتا ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ چلا دیتا ہے تب گارڈ اس کو پکڑ کر لے کے جاتے ہیں موریس دیکھتا ہے کہ ڈاک نے اس کے کوٹ میں وہی پھول ڈال دیا ہے جس سے اس نے اپنی پینٹنگ میں بنایا تھا شاید وہ موریس کو بتانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے میری خوشی مجھ سے چھین لی اب یہ پھول مرجھا جائے گا موریس دوگ کی کٹی بھی انگلیاں اٹھا کر ایک ڈبے میں ڈالتا ہے اور گارڈ کو دے کر کہتا ہے کہ جاؤ اپنے وارڈن کو دے دو وہ بہت ہی خوش ہوگا اگلے سین میں موریس اپنے سیل میں بیٹھا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک کاؤکروچ ائر وینڈ کے اندر جا رہا ہے مطلب یہاں کوئی راستہ ضرور ہوگا اس دنے میں انگلی شاکر بتاتا ہے کہ ڈاگ کی پینٹنگ کرنے کی پرمیشن رد کر دی گئی ہے اس لئے اس نے تنگ ہو کر اپنی انگلیاں کٹ لی یہ جان کر موریس کو بہت خوش آتا ہے اگلے دن ڈائننگ ہال میں وارڈن موریس سے پوچھتا ہے کہ تم اس ڈاگ کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہے ہو ہاں ایسا کچھ نہیں ہے سار صرف اتنا کہہ کر موریس چلا جاتا ہے اور ایک ٹیبل پر بیٹھتا ہے وہاں دو نئے قیدی ہوتے ہیں پر موریس ان سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ انہیں پہلے سے جانتا ہو کیسے ہو یار جان اور کلیرنس دراصل یہ دونوں کسی اور جیل میں موریس کے سیل میٹس تھے اس طرح مل بیٹھے ہیں یہ تین یار کی خوب گپ پہ لڑاتے ہیں دو پہر کو چارلے کی گرل فینڈ اس سے ملنے آتی ہے دوسری طرف انگلیش کی بیٹی اس سے ملنے آئے ہوتی ہے چارلے کی گرل فینڈ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری ماں بہت بیمار ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ایک دو مہنوں سے زیادہ بچ نہیں پائیں گی پر اتنے میں گارڈ آکر کہتا ہے کہ ویٹنگ ٹائم ختم ہو چکا ہے اب چلو چارلے بہت پریشان ہوتا ہے اس راہ تو موریس سے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے بچنے کا پلان مناو تو مجھے بھی شامل کر لینا اگلے دن موریس چارلی جان اور کلیرنس میٹنگ کرتے ہیں جان اور کلیرنس بینک روبرٹس ہیں تو وہ اپنے میتھرز بھی بتاتے ہیں تب موریس انہیں بتاتا ہے کہ ہر سیل کا ائر وینڈ اوپر چھت پر کھلتا ہے اور دوسری بات یہ جگہ کھارے پانی سے بھرے سمدر کی بیچ ہے جس کی وجہ سے دیوار کمزور ہو گئی ہے میرے پاس ایک نیل کٹر ہے اور میں نے پہلے سے خودنا شروع بھی کر دیا ہے اگر میں تھوڑا تھوڑا کر کے کھو دوں اور ایک چھوٹا سا ٹنل بنا کر چھت پر پہنچ جاؤں تو اس جگہ کی جانچ کرنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ یہاں سے کیسے بچا جا سکتا ہے پھر ہم ایک پلان بنائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں سے بچنے کا ایک فل پروف راستہ ڈھونیں گے جان پوچھتا ہے کہ رات کو اگر گارڈز کو پتا چل گیا کہ تم اپنے سیل میں نہیں ہو تو انہیں شک نہیں ہوگا گیا اب کلرنس بتاتا ہے کہ یہاں میری پہچان کا ایک بارور ہے جو قائدیوں کے بال کارتا ہے وہ ہمیں بال سپرائی کر سکتا ہے اور اسے یوز کر کے ہم تمہارے موہ کی طرح ایک ڈمی بنا کر بیڈ پر سیٹ کر سکتے ہیں پھر گارڈ کو شک نہیں ہوگا لیکن سمدر کو کیسے پار کریں گے مین پرابلم تو یہ ہے مارس کہتا ہے دیکھو اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی تم تو ایک روڈنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہو نا وہاں تمہیں ان پولیس آفیسٹس کے لئے بنائے گئے رین کوٹس مل جائیں گے ہے نا تو تم کچھ رین کوٹس چڑھا کر مجھے دے دینا ہم اس سے ایک فروٹنگ ٹیوب بنا کر سمدر کو کراس کر سکتے ہیں چارلی کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی کوئی کام دو مارس بتاتا ہے کہ جب میں خودوں گا تو تم پہرا دینا تاکہ کوئی گارڈ ہمیں دیکھنا لے اور جب تم کھو دوگے تو میں پہرا دوں گا اس طرح ان کا پلان ہو جاتا ہے سیٹ اور اسی رات پہ کام شروع کر دیتے ہیں نیل کٹر بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے خودنے میں مارس کے لئے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ پر بھی چھوٹا جاتی ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے اس ہول کو کھو دنے لگتا ہے اگلے دن اسپون کو لے کر مارس کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ جان بجھ کر اسے گندہ کر کے گارڈ سے کہتا ہے کہ مجھے دوسرا اسپون دو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جا کر نیا لے لے اب مارس اور جان دونوں اسپون لینے جاتے ہیں وہاں جان گارڈ سے کچھ پوچھ کر اس کا دھیان ڈائیوٹ کرتا ہے تو مارس ایک کے بدلے دو اسپون لے لیتا ہے اور ایک کو وہ اپنی پاکٹ میں چھپا دیتا ہے اس رات انگلیش اسے بھوک دینے آتا ہے تو مارس پوچھتا ہے کہ کیا یہاں پر ویڈنگ کرنے والا کوئی کیوپنٹ ملے گا انگلیش سمجھ جاتا ہے کہ مارس پر بچ نکلنے کا بھوت سوار ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تمہاری کوشش بھیکار ہی جائے گی کیونکہ تم پکڑے جاؤ گے اور شاید اپنی جان بھی کما دو گے اتنے سالوں میں مجھے کبھی بچنے کا خیال نہیں آیا کیونکہ میں جانتا ہوں یہ امپاسیبل ہے لیکن تم زدی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں کرو کوشش لیکن مارس کو اس کی وارننگ کا کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ اگلے دن لٹمس سے میچ سٹکس مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کے چوہے کو اپنے حصے کا کھانا ضرور دوں گا لٹمس خوش ہو کر یہ ڈیل مان جاتا ہے اسی رات لٹمس مارس کو اپنے میچ سٹکس پاس کراتا ہے مارس نیل کٹر کے ایک ہینڈل کو نکالتا ہے جس سے وہ ایک چھوٹا سا بیل چا برانے جارہا ہوتا ہے پھر وہ اسپون کو توڑ کر نیل کٹر کے ہینڈل سے اٹیچ کرتا ہے پھر ماچز جلا کر دونوں کو ویلڈ کر کے اپنی منی سائز بیلچہ تیار کرتا ہے باز پھر کیا تھا وہ وینڈ کے چاروں اور خدایش شروع کرتا ہے چارلی پہرا دیتا ہے اگر کوئی گارڈ اس طرف آیا تو وہ ترند سٹی مار کر مارس کو سنگنل دے گا پھر پہرا دیتے دیتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک گارڈ آتا ہے لیکن خوش قسمتی سے چارلی جاگ جاتا ہے لیکن ٹینشن میں وہ سیٹی بھی نہیں مار پاتا پر کوئی چیز گرا دیتا ہے تو موریس اس کا اشارہ سمجھ کر وینڈ کو کور کر کے بیڈ پر لیڈ جاتا ہے گارڈ پوچھتا ہے کہ یہاں کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے سر آپ کے رہتے مجال ہے کیا کوئی جو سموک کرے گا مجھے تو کوئی بو نہیں آ رہی ہے سر اس گارڈ کو بھی تھنڈا پہنچتی کہ چلو کوئی تو میری قدر کرتا ہے اس کے جاتے ہی موریس وینڈ کے چار اور کا کنکریٹ نکال دیتا ہے لیکن اب اس گریل کو کٹ کرنے کے لیے اسے کوئی شاپ چیز چاہیے اگلی دن کارپنٹر کا کام کرتے ہوئے وہ ایک میٹل اٹھا لیتا ہے جو چاکو کی طرح شارپ ہے لیکن چارلی کہتا ہے کہ میٹل ڈیٹیکٹر سے بچ کر تمہیں سے باہر کیسے لے کے جاؤ گے موریس بہت ہی کانفیڈنڈلی کہتا ہے موریس باہر جاتا ہے تو دروازے پر میٹل ڈیٹیکٹر بجنے لگتا ہے دراصل موریس میٹل کو ہاتھ میں اٹھا لائے تھا گارڈ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں لے کے جا رہے ہو موریس کہتا ہے سر وہ میں نے سوچا کہ کوٹ ٹانگنے کے لیے سے یوز کروں گا بہت زیادہ ہوشیار مت بنو اور وہ مجھے دے دو یہ کہہ کر گارڈ اس شاپ میٹل کو لے کے جاتا ہے موریس کو پوری طرح چیک کر کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں لیکن اپنا ہیرو تو ہیرو ہے دراصل اس نے دو میٹل چُرائے تھے ایک ہاتھ میں لائے تھا اور دوسرا شو میں چھپا کے رکھاوا تھا اگر آپ کو موریس کا یہ انٹلیجنس اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اب اس شاپ میٹل سے وہ گرل کو کٹ کر دیتا ہے اور موریس اس کے اندر گھس بھی پاتا ہے دوسری اور چارلی گارڈ سے تھوڑا پینٹ منگواتا ہے کہ مجھے آٹ بنانے کا شاک ہے گارڈ بھی اس کو لا کر دے دیتا ہے اب موریس اس ہول سے نکالے گئے کنکریٹ کو کوٹ کر ایک پاورڈر بناتا ہے اور پانی اور پرانے میکزینس کو یوز کر کے ایک ڈمی سر تیار کرتا ہے اسی بھی چارلی جان اور کلیرنس اپنے سیل کے وینٹ کو دھیرے دھیرے کھود رہے ہوتے ہیں موریس ڈمی سر پر بال چڑھا کر بلکل سیٹ کر دیتا ہے جیسے کہ وہ خود سو رہا ہے پھر ایئر بینٹ کے ذریعے جیل کے بیچ کے حصے میں جاتا ہے وہاں پائپس کے بیچ سے ہو کر دھیرے دھیرے چھت پر چڑھتا ہے چارلی باہر پہرہ دے رہا ہوتا ہے اوپر بھی ایک گارڈ ہوتا ہے لیکن موریس تو ایک دم سٹیچو کی طرح کھڑا رہتا ہے اور گارڈ اندھیرے میں اس کو دیکھ نہیں پاتا کسی طرح موریس چھت کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں ایک لوہے کا گریل ہوتا ہے جو بہت ہی اوچائی پر ہے اسی بیچ نیچے گارڈ چارلی سے پوچھتا ہے کہ اتنی دیر رات تک تم پینٹ کیوں کر رہے ہو اور تمہارا فرینڈ موریس آج جلدی سو گیا گیا چارلی کہتا ہے ہاں سر وہ تھک گیا تھا باتو ہی باتو میں گارڈ کی لاتھی نیچے گر جاتی ہے اسے اٹھاتے بھی وہ دیکھتا ہے کہ موریس کے بال بہت عجیب دکھ رہے ہیں اب چارلی کانپنے لگتا ہے کہ آج تو گئے گارڈ موریس کے سیل کے اندر ہاتھ گسا کر اس کے بال ٹچ کرتا ہے تو موریس پوچھتا ہے کیا بسر میرے بالے تنے خوبصورت ہے کیا دراصل این وقت پر موریس نیچے آ کر یہاں لیٹ گیا تھا اگلے دن موریس اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ چھت پر ایک راستہ ہے لیکن اسے ایک گریل سے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور وہ گریل بہت اونچائی پر ہے اور مجھے ایک اور آدمی کی مدد چاہیے تب جان کہتا ہے کہ میں نے اپنا وینڈ پوری طرح کھو دیا ہے آج رات میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا دونوں مل کر گریل کو کھولیں گے اسی رات موریس اور جان اپنے وینڈ کے ذریعے چھت پر پہنچ جاتے ہیں جان موریس کو اٹھاتا ہے اور موریس گریل کو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ پوری طرح سے وینڈ کیا گیا ہے نہ تو اس کی کوئی چابی ہے اور نہ ہی اسے کھولا جا سکتا ہے اسے نکالنے کا ایک کی راستہ ہے اور وہ ہے اسے ڈرل کر کے نکالنا جس کے لئے انہیں ڈرل بٹ چاہیے اگلے دن میوزک روم میں سبھی اپنی اپنی مرزی کا انسٹرومنٹ بجا رہے ہوتے ہیں موریس لٹمس سے پوچھتا ہے کیا آپ مجھے ڈرل بٹ دلا سکتے ہیں لٹمس کہتے ہیں کہ صرف اس سے کیا ہوگا ڈرل مشن کہاں سے لے کے آوگے آپ صرف ڈرل بٹ کا انتظام کیجئے باقی مجھوڈ ڈالوں گا یہ کہہ کرو میوزک روم میں رکھاوا ایک چھوٹا فین اٹھا کر اپنے انسٹرومنٹ باکس میں رکھ کر باہر آ جاتا ہے لیکن موریس کی قسمت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے جانے کے بعد گارڈز باقی قیدیوں کے باکسز کو کھول کر چیک بھی کرتے ہیں یہاں لٹمس نے موریس کو ڈرل بٹ اور کچھ وائٹس بھی جھٹا کر دے دی ہوتے ہیں موریس ان فین کی بلیڈز کو توڑ کر اسے ڈرل بٹ میں سیٹ کر کے لگ بھگ ایک ڈرل مشین تیار کر دیتا ہے اس رات موریس اور چارلی اس گرل کو ڈرل کرنے لگ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کے سکریوز ڈھیلے ہونے لگتے ہیں اور ڈرل کے آواز کو سن کر گارڈز اوپر آنے لگتے ہیں لیکن تب تک موریس گرل کا ایک رونڈ نکال دیتا ہے اور ڈرلنگ کے آواز بند ہو جاتی ہے اور اب وہ اور اس کے ساتھ ہی گرل کے اس گیپ سے باہر نکل پائیں گے اگلے دن پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ بھی مووی ہال میں جہاں سے مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں مووی کے آواز کے بیچ موریس جان اور کلیرین سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا وینڈ تیار ہوا ہے اور ان رینکورٹس کا کیا ہوا وہ بتاتے ہیں کہ سب تیار ہیں ہمارا ڈمی سر بھی اگدم ریڈی ہے بس بچ نکلنے کی دیری ہے اگلی صبح وارڈن ان کی ٹیبل پر آ کر وہاں رکھے ہوئے پھول کو مسل دیتا ہے یہ دیکھ کر تو لٹمس کو بہت غصت آتا ہے کیونکہ یہ پھول ڈاک کا فیوریٹ تھا دراصل ڈاک مر چکا تھا اس لئے وارڈن نے اس پھول کو مسل دیا تھا لٹمس تو غصت میں اس پر جھپڑتا ہے کہ تم نے ڈاک کے ساتھ ایسا کیوں کیا اتنے میں لٹمس کو ہارٹ ٹیک آ جاتا ہے پر وارڈن کہتا ہے کہ اتنا سینٹیمنٹل کیوں ہوتے ہو یہ صرف نیچے گی رہے مرا نہیں مورس کو بہت غصت آتا ہے اور چاروں اسی رات بچ نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں مورس آدھی رات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تاں کہ گارڈز کا پہرہ ذرا کمزور ہو جائے اور تب بچ نکلیں گے انگلیش اسے کچھ میکزینز دیتا ہے تو مورس کہتا ہے کہ آخری بار تم سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں انگلیش سمجھ جاتا ہے کہ مورس نے یہاں سے بچنے کا پکا پلان بنا لیا ہے وہ چپ چاپ چلا جاتا ہے لیکن پھر جو ہوتا ہے وہ مورس نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وارڈن اس کے سیل کو چیک کرنے آتا ہے مورس بڑا نربوس ہوتا ہے کہ آس تو گئے کام سے اگر مورس کی جگہ سیچوئیشن میں دوستو آپ ہوتے تو کیا کرتے ذرا سوچ سمجھ کر بتائیے گا لیکن مورس کا چہرہ تو دیکھئے ایک دم ریلیکس لگ رہا ہے اب اس سیل کی ہر چیز کو نکال کر چیک کرتے ہیں آخر میں اس کا انسٹرومنٹ باکس بھی نکالتے ہیں تو یہاں تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ یہ تو فنسنے والا ہے لیکن اپنے ہیرو نے تو صاف ستھرا پلان بنا کے رکھاوا تھا اس نے پرانے میکزین سے صرف ڈمی سر ہی نہیں بلکہ ایک ڈمی دیوار بھی تیار کر دی تھی جسے وینٹ پار ایک دم پرفیکٹلی سیٹ کر کے رکھا تھا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں کھود آگیا ہے جب وہاں کچھ نہیں ملتا تو وارڈن اور گارڈ چلے جاتے ہیں لیکن گارڈ بتاتا ہے کہ سر موریس اور چالری رات بھر باتیں کرتے رہتے ہیں مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے وارڈن کہتا ہے ٹھیک ہے وینسڈے کو تم موریس کا سیلٹ چینج کر دو نہ ساتھ رہیں گے نہ باتیں کریں گے اگلے دن بے فاسٹ ٹائم پر وولف موریس کو پھر دھمکاتا ہے کہ آج رات تمہاری آخری رات ہوگی موریس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہ گدہ ٹھیک کہہ رہا ہے آج رات یہاں میری آخری رات ہی ہوگی لیکن دو پہر کوئی وولف موریس پر چاکو سے وارڈ کرنے جاتا ہے پھر انگلیش اسے پکڑ کر لے کے جاتا ہے دراصل انگلیش بھی موریس کی مدد کرنا چاہتا ہے میں سفل ہو یا نہ ہو لیکن انگلیش ان کی کوشش میں کام آنا جاتا ہے اسی رات موریس جان اور کلیرنس کے سیل میں ان کے بجائے ان کے ڈمیز ہوتے ہیں صرف چارلی اپنے سیل میں پڑا ہوتا ہے دراصل آخری وقت میں چارلی کو ڈر لگنے لگا تھا اور اس نے بچ نکلنے کا ارادہ چھوڑ دیا باقی تین گریل تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ فلوٹنگ بائپس بنا کر رنکوٹس بھی لے کر آئے تھے تینوں اس گریل سے باہر نکلتے ہیں جب جیل کی سپوٹ لائٹ ان کی اور پڑتی ہے تو وہ نیچے لیڑ جاتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جائیں اس طرح چھپ چھپ کر وہ بیلڈنگ کے ایج پر پہنچ جاتے ہیں اسی بیچ نیچے چارلی کے اندر جوش آتا ہے اور وہ بھی مت کر کے بچ نکلنا چاہتا ہے اوپر یہ تینوں جیل کی دیوار سے نیچے اترتے ہیں تو وہاں ایک اونچہ فینس ہوتا ہے موریس اپنے پاس رکھے ہوئے رنکوٹس کی تھیلی انہیں دیتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے سنبھال کر رکھو میں فینس پر جڑھ کر اس طرف چلا جاؤں گا تو اسے میرے پاس پھینک دینا پھر تم دونوں آ جانا یہ کہہ کر وہ فینس کو پار کرتا ہے اس کے بعد جان اور کلیرنس بھی کروس کر کے اس طرف چلا جاتے ہیں اب یہ لوگ جل سے بچ کر نکل چکے ہیں لیکن انہیں ایک جنگل سے گزرنا پڑے گا لیکن وہاں وہ ایک پولیس گارڈ کو دیکھ کر چھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں یہاں چارلی گرل تک پہنچ تو گیا لیکن بنا کسی اور کی مدد سے وہ گرل کو چھوم بھی نہیں سکتا بیچارہ اچھل اچھل کر گرل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہاں گارڈز کے جانے کے بعد تینوں سمودر تٹ پر پہنچ جاتے ہیں پھر وہ رینکوٹز کو نکال کر ایک ٹیوب کی طرح بنا کر اس میں ہوا بھرنے لگ جاتے ہیں اس طرح تیار ہوتی ہے ان کی لائف بوٹ تینوں اس پر چڑھتے ہیں تو وہ ذرا ڈوب جاتی ہے لیکن تینوں پانی میں تیر کر اس جگہ سے دور چل جاتے ہیں صبح ہوتی ہے تو وہاں گارڈ ہر سیل کو چیک کر رہا ہوتا ہے چارلی اپنے سیل میں بھوت کی طرح کھڑا ہوتا ہے پیچارہ پہلے ہی ذرا ہمت جو ٹا لیتا تو شاید باقیوں کے ساتھ بچ نکلتا گارڈ پوچھتا ہے کہ تمہارا دوست یہ اتنی دیر تک سو کیوں رہا ہے یہ کہہ کر وہ مورس کے سیل میں جا کر اسے آواز دیتا ہے جب مورس نہیں اٹھتا تو گارڈ کو آتا ہے خصہ اور وہ سیل کھول کر مورس کے سر پر زور سے مارتا ہے مورس کا سر مطلب ڈمی سر نیچے گر جاتا ہے اب گارڈ کو لگتا ہے شاک اور وہ ترانتی امرجنسی بھی صلو جاتا ہے پھر کیا تھا وارڈن ہیڈکوارٹر کو خبر کر دیتا ہے کہ ایک سرچ ٹیم وہاں بھیجو وارڈن کو بشواس نہیں ہوتا کہ وہ تینوں بچ نکل گئے اسے یقین ہے کہ ضرور تینوں پانی میں مرے پڑے ہوں گے ہیڈکوارٹر کے آفیسٹر سوال پر سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا سو رہے تھے جب وہ تینوں بچ نکلے وارڈن بہت ہی ٹینشن میں ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر وارڈن کو ڈاک کا وہی فیبریٹ پھول ملتا ہے دراصل مورس وارڈن سے ڈاک کی موت کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا اس لئے وہ وارڈن کے لئے پھول رکھ کر گیا تھا کہ دیکھو تم نے میرے دوست کو مار ڈالا تو میں تمہاری زندگی نرک بنا کر رکھوں گا تب سرچ ٹیم کا ہیڈ آ کر بتاتا ہے کہ سر ہر طرف سرچ ہو چکا ہے لیکن ان کی باڈیز نہیں ملی اب وارڈن اپنی نوکری اور امیج بچانے کے لئے اس سے کہتا ہے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسی ریپورٹ لکھو لکھو کہ ان تینوں نے بچنے کی کوشش کی لیکن پانی میں ان کی لاشیں مل گئی ہے اور وہی ریپورٹ ہیڈکوارٹر کو بھی دے دینا کیونکہ کوئی بھی یہاں کر چیک نہیں کرے گا کہ اصل میں لاشیں ملی تھی یا نہیں پھر ایک اینڈ کارڈ دکھا جاتا ہے کہ سرچ ٹیم شور تھی کہ انہیں پانی میں موریس جان اور کلیرینز کی لاش ملیں گی لیکن اصل میں ہوا نہیں ترٹ کے پاس صرف رینکوٹ اور ان تینوں کے کپڑے ملے اور اس گھٹنا کے ایک سال کے بعد الکٹراز جیل کو بند کر دیا گیا کیونکہ اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا باقی دوستو آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کریں وہاں پر مووی ریویوز آ رہے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا اور فائنلی تھنکس ور واشنگ